ایک اہم مسئلہ اللہ نے یہ بیان کیا طلاق کے مسائل تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں سورہ بقرہ میں طلاق کے بہت مسائل بیان ہوئے ہیں وہ کئی بار ہو چکے ہیں ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک حکم وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اللہ نے عورت کو حکم دیا مسلمان عورت کو کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے اس حمل کو اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولیں نہیں ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ بھی ہوتا ہے آج کل کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے منسز آنا شروع ہو گئے مرد یقین کر لے گا بھئی تین منسز گزر گئے عدد ختم کسی اور مرد سے نکاح کرے گی اس کو بتائے گی بھئی میری عدد پوری ہو گئی ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے خاتے میں ڈال دے مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدد ختم ہوئی ہے یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولیں نہیں کرے مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دوگے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے ایک دھیلہ بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں اپنے دیے ہوئے گفت تو واپس لیتے ہی ہیں جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں یہ سارے قرآن کے حکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیونکہ ان حکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے لوگ محرم میں کربلا ربیل اول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائس چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری عملی زندگی ہے جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں بس وہ جوشیلی تقریریں لوگوں کو رولانا دھولانا یہ ایک کام رہ گیا ہے بہت سو کا سب کا نہیں اہلِ حق غردور میں رہیں گے تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے ہاں خولہ کی صورت میں محر واپس لے سکتے ہو خولہ یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا آپ تو نہیں دینا چاہتے اچھے بھلی زندگی گزر رہی ہے اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا نہیں مجھے نہیں رہنا تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو خامخہ میں کیوں کرایا خرچہ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا ایک آدمی کی شادی ہوئی دولن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی اببہ نے آپ کے متھے بان دیا حالانکہ چھے مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹکنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں میرا خرچہ کرا دیا آپ پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی میں نہیں کہہ رہا لیکن اس نے لگائی ٹھکائی غلط کیا اس نے تو ایسے موقع پہ بھئی ٹھیک ہے اپنا رستہ لو میرا خرچہ واپس اب کون رکھے گا ایسی صورت میں چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ گدھا بھی اگر آپ پال لے تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو پورا دو ہاتھ دو پاؤں کا انسان ہے تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا یہ سوچ کے صبر کر لو پوری ریپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری ریپورٹ تو ظلم وہاں سے ہو مطالبہ وہاں سے ہو تو پھر آپ واپسی کا محر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں بھئی جو محر دیا واپس دو یہ بھی اللہ نے اس ان آیتوں میں حکم بیان کیا ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا محر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدھا محر دینا پڑتا ہے ایک لاکھ روپے محر رکھا گیا تھا آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں آپ نے ڈیورس دے دی تو پورا محر نہیں ہے بلکہ آدھا محر ہے اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے چھوڑو بھئی لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّا اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے ہمارا ماز اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے اس سے بھی قرآن نے کیا منع کیا اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ تلاقی آفتہ کا یَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اپنے سیلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا تلاقی آفتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دوسور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی اس کو بھی قرآن نے کیا کیا بولو ختم نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی چالیس سال کی بیوہ یا تلاقی آفتہ ہو پچاس سال کی ہو پچپن سال کی ہو یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے اب چار بچے ہیں تمہارے پانچ بچے ہیں اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی چھوڑو بھئی کیا ضرورت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بھولو یہ اس کا ہیڈک ہے یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے جیسے کوئی چار شادیاں کر رہے ہیں تو اس کا ہیڈک ہے نا آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے مفتی صاحب مفتی صاحب وہ کیا ہو گیا وہ یہ ان کا ہیڈک ہے آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا تو ہر ایک کی ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کب عمر سے شادی کیوں کر رہے ہیں یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل اس نے یہ کیوں کر لیا ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی اللہ کی قدرت دوبارہ شادی دوبارہ بیوہ ہو گئی تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مزاک اڑا رہے تھے بس کرو یار دو دفعہ بیوہ ہو گئی ہے برام سے بیٹھو اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بھئی یہ اس کا ہیڈک ہے اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں اونا مر جاؤں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے دو دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو تین دفعہ نہ ہو یا مجھے وہ چٹکلہ یاد آتا ہے وہ ایک آدمی نے اب چھوڑو چٹکلوں کو بھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے اتنے اچھے حکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلہ واپس نہیں لینا خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے یک طرفہ نہیں ہوتا یاد رکھیں دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی اس کی مرضی چلے گی اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور دو طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی طلاق ایک تھی عددت ختم ہوئی نکاح ختم اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتی آتے ہیں جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی ان کو اپنی بہن نکاح میں دی انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے گھر میں بٹھا دیا میں کیسے دوبارہ یہ ایک زلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو لڑے بھی وہ خود تھے اب جڑ بھی خود رہے ہیں نہیں ہاری بات اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں سسر صاحب بنا لیتے ہیں میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے میں تو نہیں واپس بھیجوں گا بھئی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا فلیکسیبیلٹی نہیں ہے لچک نہیں ہے جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یاد رکھو یہ جو ہوتے ہیں نا میں اصول کا پکا بھئی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے لیکن یہ اصول ہی غلط ہے اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینڈ کر لوں گا یہ اصول ٹھیک ہے اس اصول پہ پکے رہو اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے مجھے صدقہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرش نہیں کروں گا میں وہ چلے گئے آپ نے دوبارہ بلایا فرمایا ان پہ صدقہ کرو دے دو وہ پریشان یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا آپ نے فرمایا مر رآ علی یمین فرآ غیرہ خیرم منہ فلیکفر عیمینی کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے جائز بات ہو کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا کہ میں گناہ نہیں کروں گا وہ تو ویسی وہ حرام ہے جائز کام صدقہ تو جائز ہے نا بلکہ ثواب ہے فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے اس کا اس کا مائن کیا ہو گیا چینج تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفار ادا کر دے اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا یہ تو پاگل اور گدے ہونے کی علامت ہے قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھئی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے تو اب قسم توڑو کفار ادا کرو اور دے دو بات نہیں آرہی میرا خیال ہے یہ کس کی صیرت ہے نبی کی نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے لیکن ایسی لچک سی کھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر گراؤن ریالیٹی کے لحاظ سے ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا اپنا رویہ کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے اس وقت آپ کی رائے یہ تھی اب آپ کی رائے وہ ہے کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی بعض افران نالج چینج نہیں ہوتی انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا چینج کوئی بات نہیں دن میں سو دفعہ چینج ہو جائے ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو آڑ گیا بس کچھ بھی ہو جائے اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا تو فرادی ہے بعد میں پتا چلا نہیں فرادی نہیں ہے آپ کو نہیں میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا بھئی اب فرادی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فرادی نہیں ہے بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فرادی نہیں ہے اب بھی پتا ہے نہیں ہے لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے تو رائے چینج کر لو بہت مشکل ہے اور گھرے لو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا چار دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو جیسے سبزی والے نے نہیں ٹھپے لگایا تھے انگوٹھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں لیکن آپ انگوٹھے نہیں آپ مجھے پکڑ لینا میں کہاں بھاگوں گا جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیئے تھے اور اس نے ایمانداری میں سٹیم پیپر پر اپنے انگوٹھے لگا لگا کے دیئے تھے جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو تین سال میں نے وہ انگوٹھے سمال کے رکھے اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے میں تو سٹیم پیپر پر لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بندہ اگر دو نمبر ہے سٹیم پیپر بکری کو کھلا دے نا کسی کام کا نہیں ہے یہ سٹیم پیپر عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے سمجھتے ہو لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بھٹھئی کہ انگوٹھا اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو بس انگوٹھے کو دیئے ہیں تم نے پیسے بندہ تو پکڑائی میں آئے گئی نہیں آب ہی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے عدالت کہے گی دیئے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے سو دبا سوچا کریں خیر تو کیا بات چل لی تھی اب انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی ہے ہاں لچک پیدا کرنا چاہتے ہیں میہ بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے آرڈر is آرڈر تو بھئی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے یہ گھر ہے یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آپ نے بیوی کو آرڈر دیا گراؤن ریالیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا بنا کے خود ہی کھا رہی ہے آپ کو ایک لکمہ بھی نہیں کھانے دی رہی آپ غصے میں آئے آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نہ تو گراؤن ریالیٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوٹ آپ نے دیکھا اس نے کہا تو کیا کر لے گا فوراں وہ کرچلی اٹھائی تو کیا کر لے گا فوراں لچک پیدا کرو بولو تو سبر کروں گا اور کیا کروں گا یہ کامیاب یہ گھر کیا کیسے چلے گا یہ رشتہ جوڑا رہے گا اگر آپ نے اس کے آئیٹیٹیوٹ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا پکوڑے تو کھالو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے گا تو اس میں گھر کے اندر کے حصول لچک کامیاب آدمی وہ ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو ملنے دو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے ایسا نہ وہ ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے لیکن یہ دو ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے تین طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکا نہ ہو جائے اس کا